اسلام علیکم ناظرین پروگرام حکمت اور روحانیت کے کارور اپیسیوڈ کے ساتھ آپ کا مزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جس کے ساتھ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ پروگرام جس میں آپ کو معلومات دی جاتی ہیں آپ کو وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں جو کہ آپ کے گھر میں ہی موجود ہوتی ہیں خاص طور پر وہ بیماریاں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مشکل ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن حکیم فران تاریخی صاحب آپ کو اس کا علاج بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ویدر چینج ہوتا ہے ویسے ہی چیزیں چینج ہوتی ہیں اور آپ کی جسم میں بھی تبدیلی آتی ہے میں آپ کا مزبان زیشان آپ کے ساتھ اور ہمیشہ ایک ہی کوشش رہتی ہے میری کہ میں وہی سوالات حکیم صاحب سے پوچھوں جو کہ ترن اراؤنڈ اگر آپ اپنے گلوبل میں دیکھتے ہیں تو آپ کو لوگوں میں وہ مصیبتیں وہ تکریفیں وہ پریشانیاں جو ہے وہ نظر آتی ہیں اور وہ ری کھڑا سے ڈیفرنٹ پیٹرن کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی تو میں یہ ہی جاتا ہوں اور میری ٹیم بھی یہ ہی چاہتی ہے کہ آپ کو تمام وہ چیزیں پروائیٹ کی جائیں وہ نسخیں پروائیٹ کیے جائیں جس سے آپ جو ہے وہ بیماریوں سے دور ہو سکیں تو بالکل جناب حکیم فران تاریخی صاحب کو خوش رہم دیکھیں گے پروگرام میں السلام علیکم حکیم صاحب علیکم حکیم صاحب ایک اچھے موسم کے ٹرن آور کے بعد ہم بہت گرم موسم میں مل رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کراچی جو ہے وہ اس وقت یعنی سندھ پورے کی اگر ہم بات کریں تو شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور کہتے ہیں کہ جب گرمی آتی ہے تو ساتھ ایک سوغات لے کر آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آم آم کی سوغات ساتھ آتی ہے لیکن اس دفعہ جو ہے وہ بیماریوں کی سوغات بھی ساتھ بہت زیادہ آئی ہے جس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں سوالات کا جو ایک س شروع کروں تو کیونکہ حکیم صاحب سب سے پہلی بات سویٹنگ یعنی پسینہ آنا ایک فطری سی بات ہے لیکن پسینہ ایک سس سے ماؤنٹ میں آنا اور آتے ساتھی بی پی کا لو ہو جانا اور دوسری چیز یہ ہے کہ بی پی ایک تو جو نورمل انداز میں بی پی لو ہوتا ہے یعنی آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں سٹیبل جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جاکہ ٹیمپریچر نورمل ہے تو آپ اپی بل ہوتے ہیں کہ آپ کوئی کام پرفارم کر دیں لیکن جو ڈھوپ سے بی پی لو ہوتا ہے یا سویٹنگ سے بی پی لو ہوتا ہے اس کے بعد تو آپ کی جسم میں سانس ہی لیتا ہے کہ آپ کچھ کر سکیں تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے فوری طور پر کہ وہ ایک سٹیبل پوزیشن میں آ جائے یہ ایک پورا چیپٹر ہے صحیح ظاہری طور پر ہو یہ راہ ہے کہ ایک شخص کو کسی خاتون کو کسی مرد کو کسی لڑکے کو اور اب تو ایک نیا کام شروع ہو گئے کہ کسی بچے کو بلکہ ایسے ہی ہے پسی نے آئے اور وہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے انکونشیس ہو جاتا ہے صحیح ہم اسے انکونشیس ہی کہیں گے صحیح وجہ کہ بچے کو پسی نے آئے اور وہ گھر آیا اس نے ایک دو گھونٹ تین گھونٹ پانی پیا صحیح اس کی امہ نے بولے بیٹا کھانا نہیں امہا ٹھہر کے کھاتا ہوں سو گیا صحیح اب اس کی والدہ اس کو ہیاری ہیں اٹھا رہی ہیں وہ اٹھنی رہا وہ اور دو ڈھائی تین گھنٹے بعد ڈیڑھ گھنٹے بعد جب وہ مکمل طور پر اس کے آساب آزاب بہال ہوتے ہیں تو پھر اس کے آسان بہال ہونا شروع ہوتے ہیں اس کی آنکھیں کھلتے ہیں اور پندرہ بیس منٹ تک اس کی بیٹری بلکل ڈاؤن رہتی ہے آم فہم لفظ ہونا ہے صحیح یعنی اس کے آساب بلکل جواب دے چکے ہوتے ہیں اور وہ یگجہ ہو رہے ہوتے ہیں صحیح کیوں ہو رہا ہے ویکنس صحیح ایمیون سسٹم اتنا ویک ہو گیا ہے میں کہوں گا ختم ہو گیا ہے صحیح کہ اب ایک بچہ بارہ سال کا جو بڑا اتری میں ہے جس کے اندر انرجی زیادہ ہوتی ہے ایک عام آدمی تین ٹائم کھا رہا ہے وہ چار ٹائم کھا رہا ہے صحیح ایک عام آدمی دو روٹی کھا رہا ہے وہ تین روٹی کھا رہا ہے صحیح ایسے ہی ہے وہ پانی بھی زیادہ پی رہا ہے اس کی دور بھاگ بھی زیادہ ہے وہ کنزیوم بھی زیادہ کر رہا ہے اس کے باوجود تھکن کا شکار ہے سب سے پہلے تو بھائی ہمارے ہیں غزائی احتیاطی نہیں ایسے ہی ہے نفسیاتی طور پر صحیح تسلی دی اپنے آپ کو کہ جی میں نے دو روٹی کھا لی صحیح لیکن جو تم نے کھایا ہے اس میں تمہیں کتنی غزائیت آئی ہے اور اس کے بعد آنے والے پانچ سے چھے گھنٹے تمہارے اندر جو یہ اندھن تم نے ڈالا ہے یہ کام کا ہے بھی ہے نہیں ہے ایسے ہی ہے کتنا ٹائم چلے گا پھر یہ کرتے 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 گیارہ سال اٹھارہ سال پہتیس سال چالیس سال اب آپ نے تواتر سے پچیس سال تک اتنی بے ایتیاتی کری اتنی بے ایتیاتی کری اتنی بے ایتیاتی کری کہ آپ کے آزائے رئیسہ جس میں دل جگر دماغ گردہ سب متاثر ہو گئے سب کے فنکشن سلو ہو گئے صحیح ڈس فنکشن ہو گئے صحیح نا کسی کا فیٹی لیور ہو گیا کسی کا لیور شرنک ہو گیا کسی کے گردوں کا مسئلہ آ گیا کسی کا میدہ جو ہے وہ تضابیت کا شکار ہو رہا ہے کسی کو ایس پائلوری ہو گیا اب یہ کیا ہوگا ایک ایک دو دو ایک ایک دو دو چیزیں ہوتے 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 لازمی سی بات ہے کہ بھائی جہاں کھڑا ہوگا وہاں پانی تو بھرے گا صحیح سمجھ میں آیا نا اب ان لوگوں نے غزائی احتیاط کی نہیں اپنے آپ کو جو طاقت پہنچانی تھی بدن کو وہ پہنچائی نہیں صحیح اور کنزیوم کرتے رہے یعنی بینک سے تم پیسے نکالتے رہے اور ڈیپاؤزٹ تم نے کیے نہیں صحیح بھائی جانی یہ سب چیزیں تو پھر ہوں گی صحیح اچھا اب آ جائیں پسینہ شوگر لیول اور نمکیات یہ ڈاؤن ہوتا ہے جب پسینہ آتا ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ آتا ہے لیکن شوگر لیول اور نمکیات یہ ڈاؤن ہوتا ہے صحیح اس کے لیے میں نے متعدد بار ارز کر رہا ہے میں پھر ایک دفعہ ارز کر دیتا ہوں کہ جب آپ محسوس کریں کہ موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے گرمی آ رہی ہے یا گرمی جا رہی ہے صحیح اس وقت وہ ایک دم بوائلنگ پوائنٹ اس کا تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے صحیح خدت بڑھ جاتی ہے صحیح آتی گرمی اور جاتی گرمی دونوں میں صحیح صحیح آپ نے گوڑ لیمو اور نمک اس کا شربت بنا کے فریج میں رکھنا ہے صحیح صحیح سب سے ideal کام تو یہ ہے جشان صاحب کہ آپ نے ایک جگ پانی لیا صحیح صحیح اس میں آپ نے تقریباً سو گرام گول ڈالنا ہے صحیح صحیح اس میں آپ نے بارہ گرام یعنی ایک کھانے کا چمچہ نمک ڈالنا ہے صحیح اور اس میں دو ادر لیمو بڑے ہوئے اتنے بڑے جو لیمو ہوتے صحیح بغیر بیج کے اس کا رس نکال کے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے صحیح اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیج رس کے ساتھ چلا جاتا ہے اور پھر نکالنا مشکل ہوتا ہے تو اس کا سب سے ideal طریقہ یہ ہے کہ آپ جو چھنی آتی ہیں چائے والی اس میں رکھ کے آپ رس نکالیں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو بال ہوتے ہیں صحیح وہ بھی رہ جاتے ہیں صرف آپ کا ارگ گرے گا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ کا بیج اس میں نہیں جائے گا کیونکہ پھر وہ بیج نکلتا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پورے محلول کو پکانا ہے ٹھیک ہے اچھا پکانا کتنا ہے بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ پکانے کے بعد آدھا پکا لیتے ہیں اس کو اتنا پکا لیتے ہیں کہ وہ جناب جل جل کے تقریباً ٹوئنٹی فائی پرسن تھرٹی پرسن فورٹی پرسن رہا تھے ہم نے صرف اس کو ایک جوش دینا ہے کہ یہ تحلیل ہو کے یک جان ہو جائے ٹھیک ہے اس حد تک بس اس کے بعد آپ نے اس کو نارمل کیا روم ٹیمٹریچر پر آیا اور بوتل میں بھر کے فریج میں رکھ دیا ٹھیک ہے اب جناب آپ نے اس کو روزانہ بچہ بڑا بورا سب سہی سب شوگر پیشن نے ٹھیک ہے بلڈ پریشر کا لے سکتا ہے شوگر نہیں لے سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ گوڑ جاتا ہے سہی دو سے تین کھانے کے چمچے ایک کب پانی میں ڈالنا ہے ہلانا ہے اور پی لینا ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں کہتا ہے کسی کا بلڈ پریشر بڑے نا بڑے بوت ستوبہ اللہ کی ذات ہے عزت دینے والی اگر کسی کا بلڈ پریشر یہ تین چمچے پینے سے بڑے تو وہ میرے پاس سارے دعوہ کنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن اس سے آپ کو تقویت کیا ہوگی سب سے پہلے تو بات یہ کہ آپ کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کا والٹیج 110 آرہ ہوتا ہے وہ بلکل صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے آکھیں پوری کھولی بھی ہوں گی آپ چاہ کو چوبند ہوں گے صحیح اچھا ایک بات اور ہوتی ہے ہم بہت سے بچوں سے یہ بات کرتے ہیں میرے پاس مریض آتے ہیں صحیح وہ کہتے ہیں حکیم صاحب میں اس کو کہتے ہوں کہ بیٹا پانی کا گلاس اٹھا دے ہی سنتا ہی نہیں ہے صحیح بات یہ نہیں کہ وہ اس کے ہیرنگ ایڈ کا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی طبیعت کو لے کر اتنا بوجھل ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی ہے چھیک یہ اس کے اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے کہ اس کے باڈی اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی بات یہی نہیں ہے اوثان موتل ہو رہے نا صحیح دیکھئے ہواس خمسہ صحیح ہواس کا موتل ہونا ہی غیر طبی کیفیت ہے نا صحیح اب جب وہ بیچارہ اپنے میدے کو پیٹ کو جگر کو سستی کو جسمانی کمزوری کو لے کر کے یا باڈی پین کو لے کر کے پریشان ہے تو وہ آپ کی بات کہاں سنے گا صحیح لیکن جگہ ہم اس کو تین خورا کے صبح دوپر شام دیں گے صحیح اس کا بی پی لیول اور شگر لیول مینٹین رہے گا اس کو یہ کیفیت ہی نہیں ہوگی صحیح تو آپ سب سے پہلے تو موسم کی تبدیلی پہ یہ رو میں نے محلول بتایا اس کو لازمی استعمال کریں اچھا جی حکیم صاحب جیسے کہ گرمی بڑھتی چلی جاتی ہے یا میں نے سنا کہ جب آپ کو جوائن ڈس ہوتا ہے یعنی پی لیا جس میں تو اس میں املی اور آلو بخارے کا شربت دیا جاتا ہے اس کو اس کی کہتے ہیں کہ مائنس پوائنٹس کو یا نیگٹیف پوائنٹس کو ختم کرنے کے لیے تو کیا وہ املی اور آلو بخارے کا جو شربت ہے جب لو چل رہی ہے یا بات ہیٹ سٹروک ہے یا ہیٹ ویوز آ رہی ہیں تو اس میں بھی یہ شربت استعمال کر سکتے ہیں املی اور آلو بخارہ اتنی بڑی نعمت ہے اس موسم میں خاص طور پر اور ہمارا اب جو کلائمٹ چینج ہو رہا ہے پچھلے پانچ شے سالوں سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی افادیت پتہ چل جائے تو یہ تگنے چوگنے بھاؤ پر بھی گئے گا اچھا املی آلو بخارہ میں اپنے بچوں کو بولتا ہوں جو ہمارے شاگرد آتے ہیں اور مریض بھی آتے ہیں بھوری املی لینی ہے آپ نے پچاس گرام املی لی صحیح اس میں سے تقریباً پندرہ سے بیس گرام دانے نکل جاتے ہیں اس کا حالہ آپ نے پچھتر گرام املی لینی ہے بھوری والی صحیح اس کے آپ نے بیج نکال لی ہے صحیح ہے جس کو تخم کہتے ہیں وہ تقریباً نیٹ رہ گی پچاس گرام اور آلو بخارہ بھی آپ نے پچاس گرام لینا ہے بغیر اس کے جو بیج ہوتا ہے اندر بادام جس کو کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک اس کے بغیر صحیح لیکن لائٹ براؤن ہونے چاہیے صحیح اچھا ان دونوں کی پہچان پتہ کیا ہے کہ جس وقت آپ پھوری املی کو ہاتھ سے پکڑیں گے ایسے کر کے وہ بالکل نرم ہو جائے گی ایسی پانچ جیسی صحیح دوسری بات آلو بخارہ لائٹ براؤن کرر کا اس کو بھی جب آپ ہلکا سا پوش کریں گے بالکل وہ نرم پڑ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مکمل اجزاء اپنے مکمل روغن کے ساتھ ایکٹیف فارم میں صحیح یہ آپ نے لے لینا ہے پچاس پچاس گرام ٹھیک ہے ٹھیک ہے پچاس پچاس گرام لینے کے بعد آپ نے اس کو ڈیڑھ جگ پانی میں اوبالنا ہے اوبالنا ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ جگ مطلب سوہ دو لیٹر پانی ٹھیک ہے اور اس کو اوبالتے ایسے کہ پہلا جوش جب دیز آنچ پہ آج ہے پھر اس کو ہلکی آنچ پہ کر دیں اور ہلکی آنچ پہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایسا کر دینا ہے ہلکی آنچ پہ تقریباً ایک سوہ دو لیٹر کا ڈیڑھ لیٹر رہ جائے ٹھیک ہے صحیح اس کے بعد آپ نے اس کو چھان لے مل مل کے کپڑے میں ٹھیک ہے آج کل تو باری چھنی آتی نہیں ڈبل لے صحیح فرس کلاس مل جاتی ہے وہ صحیح میں اپنی ان بہن بچیوں بیٹیوں کے لیے یہ خاص طور پہ اس بتاتا ہوں کہ آج کل ہمارے ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے بچیاں آفس ورک آفس گوئنگ سکول میں ٹیچنگ میں اپنے بینکس میں پروفیشنس میں ہوتی ہیں تو ان کے بعد اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ مل مل نہیں یہ کریں تو وہ چھنیاں اور یہ اس کی سم کی چیزیں میں ریڈی میڈ اس لیے بھی بتا دیتا ہوں کہ ہماری بچیاں ان کو چیزوں کو ایک تو دور نہ ہو اور جب ان کو آرام سے ہو جائے گا آسانی سے چیزیں مل جائیں گی تو ان میں تھوڑی توجہ بھی پیدا ہو اور انٹرس پیدا ہو اس کو کریں اور سیکنڈ تینگ یہاں پر میں حکیم صاحب ایک بات اور ایڈ آن کرنا چاہوں گا پھر ہم دوبارہ بات پر جائیں گے کہ آج کل کی جو بچیاں کیونکہ ٹکنالوجی بہت عام ہو چکی ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ میانویل پر جائیں یا آپ الیکٹرونکس پر جائیں تو محنت کا انصر ہمارے زندگی سے ختم ہو چکا ہے کہ جیسے پہلے کی عورت تھی کہ اگر اس نے نہیں اس کو چھنی میسر تو واقعی میں مل مل کے کپڑے میں اس کو کہتے ہیں نا کہ دبا کے اور اس کا رس نکالنا تو آج کلی کہتا اچھا یہ کون کریں چھوڑتا ہے آج کل ٹیٹرہ پیک پاکجنگ میں چیزیں آ رہی ہیں میں کسی چیز کو برا نہیں کہتا میں چینل پر بیٹھ کر ہی بات کرتا ہوں لیکن جو خالص کی افادیت ہے وہ کبھی بھی ٹیٹرہ پیک کو آپ کو نہیں دے سکتا اگر وہ آپ کو دے گا بھی تو پانچھے یوز کے بعد دے گا جو آپ کو فریش چیز ایک ہی دفعہ میں آپ کو اثر دے دے گی اگری کرتے ہیں حقیقت ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ملکل نیم البدل جو ہے نا جو جو آرگینک کا وہ نہیں ہے ایسے ہی ہے آپ قریب تر جا سکتے ہیں مکمل افادیت حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو یہی سب کرنا پڑے گا جو میں ارز کرتا ہوں جیسے میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ٹیکنالوجی اور سائنس نے اتنی ترقی کر لیا کہ آج کل ایسے ٹوئیز ملتے ہیں جو کہ مکمل ایسا لگتا ہے کہ کسی کا بچہ سویا وہا ہے یا کوئی بچی سوئی ویا لیکن اس میں روح موجود نہیں ہوتی ہے تو یہ وہی طریقہ ہے کہ آپ نے چیز تو یوز کر لے لیکن اس کی اصل جان یا اصل روح جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچی کیونکہ وہ ٹیٹرہ پیک کرنے کے لیے ان کو مست کچھ انگریڈینٹس آئڈ آن کرنے پڑتے ہیں کہ وہ ڈبوے میں محفوظ رہے چیز پریزر رہے کہ اس میں سڑے نہ پریزر ویٹیمز ہیں اگر شوگر نہیں ہے تو آپ اس میں چینی ملا لیں ٹھیک ہے گڑ بھی ملا سکتے ٹھیک ہے تو یہ براؤن شوگر آتی ہے وہ ملائیے گا وائٹ والی نہ لیجے گا صحیح آپ نے اس میں چینی براؤن شوگر یا گڑ ملا کے اس کو پھر ہلکا سا جوش دے کے چھان کے فریز میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے حضور میدے میں تیزابیت صحیح جلن صحیح اپھارا بدحزمی کھٹی ڈکا رہے ہیں کچھ لوگوں کو پتسی جس کو کہتے ہیں کہ اچانک پورا موت ترش ہو جاتا ہے صحیح اس میں صحیح اچھا کھانا حضم نہیں ہو رہا صحیح سے نیچے نہیں ہو رہا تیر نہیں ہو رہ اس میں پھر کچھ لوگوں کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک دم بھوگ لگتی ہے دونے والے کھاتے ہیں اور پیٹ بھر جاتا ہے صحیح پھر وہ ہاتھ ہٹا دیتے ہیں پھر ایک گھنڈے بعد بھوک لگ رہی تھی اس میں جملا میدے کے جگر کے معاملات میں تیر بہدف کا کام کرتا ہے اور یہ تو ہماری جو گھر میں بہنیں بیٹیاں کام کرتی ہیں اور جو فیلڈ کا کام کرتے ہیں ہمارے بچے صحیح بھائی بھضرگ ان کے لیے تو نعمت ہے اتنی سی وطل میں آپ کر کے ساتھ رکھیں صحیح جب آپ کو محسوس ہوا کہ تھوڑا سا آپ نے دو چمچے ملانا ہے پانی میں محلول بنایا اور پی لینا ہے صحیح بہترین چیز ہے یہ چھیک چھیک اچھا اس سے آپ کو پسینوں میں بھی بہت افاقہ ہوگا پسینیں بھی کم ہو جائیں گے صحیح ہاں اور اگر آپ کے پسینیں آتے بھی تو حکیم صاحب اس سے نمکیات آپ کی باڈی کی خارج نہیں ہوں گی وہ سٹور رہیں گے آپ کی اور اسی کے ساتھ حکیم صاحب بریک کا وقت ہو ہے لیکن بریک سے پہلے جاتے جاتے آپ سے سوال کرتا ہو جاؤں گا کیونکہ ہم شہر کراچی میں رہتے ہیں اور یہاں پر بڑی دعاوں کے بعد اور بڑی کہتے ہیں نا کہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ رحمت برساتا ہے جس کو ہم بارش کہتے ہیں لیکن عام ایک ایسا پھل ہے جو کہ واقعی میں بہت عام ہو جاتا ہے جب وہ آتا ہے تو لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک پہلی بارش نہ ہو تو عام نہیں کھانا چاہیے تو کتنی حد تک یہ بات صحیح ہے یہ آپ سے جانیں گے بریک کے بعد بلکہ جناب آپ نے کہیں نہیں جانا اور وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ لور ہیں جن کو کہتے ہیں کہ they are mango lovers اور وہ کھانا بھی ناشتہ ہو یا دبہر کا کھانا ہو رات کا کھانا ہو وہ روٹی اور ساتھ عام کے کھاتے ہیں تو آپ کے لئے بڑی زبرزر سانسر آنے والا دیکھتے ہیں بھی بڑی دیکھتے ہیں خکمتہ روحانی جناب خوشحام دیت اور جیسے کہ جازت حکیم صاحب سم نے پوچھا تھا تو حکیم صاحب اس کے بعد کا آنسر جو کہ کہتے ہیں کہ پھلوں کا شہر زیادہ عام ہے تو اس کے لئے کیا بارش بھونا ضروری ہے یا کسی بھی شہر میں لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں یا ملک کے پاکستان سے باہر جو لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ عرب کنٹریز بھی ایسی ہیں جہاں پر بارش بہت کم ہوتی ہے کچھ جگہیں ایسی ہیں تو ان کے لئے کیا ہدایت ہوتی ہے دفاظ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم قدرت سے پیچھے ہٹ گئے صحیح ہم نے کیمیکلز کو اور ان آرگانک چیزوں کو اتنا زیادہ اپنے اوپر حوی کر لیا ہے کہ اب پانی تک جو ہے نا اس میں بھی ہم اضافی منرلز ایٹ کر کے پی رہے ہیں صحیح عام ایک نیچرل چیز ہے صحیح جس وقت وہ ہلکا پیلا ہوتا ہے اس وقت اس کو پیڑ سے توڑ لیا جاتا ہے دھائی سو سے تین سو گرام کا دانہ ہوتا ہے میں آپ کو وزن بھی بتا دوں جس وقت اس کو پیڑ سے توڑا جاتا ہے لیکن کیا ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ بلکل گرین کلر کا ہوتا ہے کچھا ہوتا ہے most likely to say carry ہوتی ہے اور اس کو تروڑ لیا جاتا ہے صحیح پھر اس کے بعد اس کو ڈبے میں رکھا جاتا ہے کس لیے کہ اس کی مینگو کی اسکن ٹائٹ رہے صحیح پھر اس میں پال کا لگایا جاتا ہے ٹھیک صحیح میں رکھے رکھے تیار ہو جاتا ہے صحیح پھر وہ آنے کے بعد اب پہلی بارش کا جو معاملہ ہے ہوتا یہ ہے کہ جو چیز درخت پر لگی ہوئی ہے صحیح اور مکمل اجزاء کے ساتھ زمین سے افادیت لیتے ہوئے پانی نمکیات باقی چیزیں لے کے تیار ہوئے صحیح وہ مکمل نسخہ ہوگا صحیح قدرت نے اس میں سب چیزیں ایڈ کیوں گی صحیح اللہ پاک کے حکم پر صحیح لیکن ایک انیچرل چیز آپ نے کچھی توڑی اس کے بعد آپ نے ان آرگینک طریقے سے اس چیزوں کو ڈالا صحیح کیا کیا پھر آپ نے افادیت کھو دی افادیت کھو دی وہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے آپ نے تو اس پر ڈیزاسٹر کر دیا صحیح بجائے اس کے کہ فائدہ پہنچائے تو سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کسی شخص کو کوئی مہنگو لور ہے صحیح اس نے عام کھانا ہی کھانا ہے تو وہ عام جب لے کے آئے تو کم از کم پوری رات پانی میں ڈال گے رکھے اس کو صحیح صحیح اور اس کے بعد کم از کم چھ گھنٹے فریج میں بھی رکھتے ہیں صحیح اس کے بعد جناب انہوں نے عام یوز کرا صحیح اب وہ جیسے بھی کھائیں بہت سے لوگ کچھ چاول سے کھاتا ہے صحیح کچھ روٹی سے کھاتے ہیں کچھ روٹی سے کھاتے ہیں بڑی امی میری داد دی جہتے ہیں جیسے بھی کھانا ہے جیسے بھی کھانا ہے کھا لیا ایک کب دودھ ایک کب پانی روم ٹیمپریچر پہ صحیح نہ تھنڈا نہ گرم صحیح نوربل بھر کے پی لینا ہے صحیح بس یہ ضرور کر لینا کچھ کرو نہ کرو کچھ رسی جس کو کہتا ہے ٹھیک ہے نمک نہیں ملانا کچھ رسی میں لوگ نمک ملالے تھے میں اس لیے جملہ نہیں کہتا صحیح ہمارے ایک عام تاثر ہے کہ کچھ رسی میں نمک ہوتا ہے نہیں کچھ رسی اچھا حکیم صاحب ایک بات میں بولوں گا کچھ رسی وہ جتنے بھی دیکھنے والا ہے جس میں دہی کا انصر ہو تو اس میں آپ نمک ملاتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے لیکن اگر آپ دودھ اور پانی مکس کر کے پیتے ہیں اور اس میں نمک ملاتے ہیں تو پھر عجیب سا کوئی چیز بن جاتی ہے کچھ سمجھ نہیں آتی وہ ہوتی ہے اصل میں ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اچھا 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 پھر ایک اور بھی بات ہوتی ہے مثال کے طور پر میں آپ سے عمر میں تھوڑا بڑھا ہوں صحیح آپ مجھ سے مشورہ کریں گے اب میں اپنی اہمیت جتانے کے لیے آپ کو جھوٹ سچ بول دوں گا صحیح اچھا اب آپ کو لازمی سے باتے مشورہ میں دے رہا ہوں آپ نے مجھ سے مشورہ مانگیا آپ اس کو عمل نہ صدق نہ مان کے اس کو اپلائی بھی کر لوگے اپنے اہمیت جتانے کے لیے صحیح تحقیق کا انصر ختم ہو گیا ہمارے ہاں صحیح میں اسی لئے کہتا ہوں کہ ہر چیز بہت سی چیزیں آتی ہیں اب ایک صحابہ آئے ان کے دل کے وال بند صحیح کہنے کی نہیں میں نے ابھی کوئی پوسٹ پڑی ہے کہ دھنیا اور مصری ہم وزن لیں اس کا صفو بنا کے ہیں کیسے دل کے وال کھل جاتا ہے میں رہا بیٹا جو کھلے وہ بھی بند ہو جائیں گے حکیم صاحب اسی پر ایک پوسٹ میں نے بھی پڑی تھی جس کا مطلب پوسٹ کے نیچے ہی انہوں نے لکھاوا تھا کہ دھنیا کا پانی آپ پیئیں گرمی کا توڑ ہے بہت اچھا اچھا ایک حضرت نے پیا اور ان کو جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پر ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور کیونکہ ان کو معافق نہیں تھا ان کو دھنیا سے الرجی تھی تو پوسٹ دیکھ کر نہ پیئیں تو زیادہ بہتر ہے اور جو بھی پوسٹ کرنے والا ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا بھائی یا بہنے جو بھی مجھے دیکھ رہی ہیں کہ آپ جب کوئی بھی چیز استعمال کریں یون میں حکیم صاحب کی بتائی گئی ہو تو آپ ضرور ایک ہدایت ساتھ لے دیا کریں کہ مجھے تو اس چیز نے افاقہ دیا آپ اپنے معالج سے ضرور پوچھ لیں وہ بہتر ہو جاتا ہے حکیم صاحب ایسا صحیح ہے دیکھیں ہم اسی لیے مزاج بتا دیتے ہیں صحیح آپ نے نوٹس کیا اس بات کو کہ تین سے چار پوائنٹ میں ہمیشہ اضافی بتاتا ہوں کہ یہ اس مزاج میں یہ بلیڈ پریشر یہ شوگر کیوں صحیح اسی لیے کہ کسی کو نقصان نہ ہو صحیح اچھا لوگوں کی طبیعت بگڑتی ہے نا تو وہ ایک دم ہاؤسپٹل جاتے ہیں اور ہاؤسپٹل جانے کے بعد سب سے پہلے اس کو دو سے تین رپس لگتی ہیں صحیح چار سے پانچ ہزار روپے میں برائی کے اس میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن فوری ریمیڈی ہے یہ صحیح یہ ایک طریقے کار ہے صحیح ٹھیک ہے نا اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے حقیقت ہے صحیح کیونکہ وہ یہ طریقہ ہے علاج کا اب وہ چار سے پانچ ہزار روپے کا اس کو ڈوز لگ گئی صحیح صرف کس وجہ سے اس وجہ سے کہ اس نے اس ٹونے اور اس ٹوٹکے کو اپنے اوپر اپلائی کرا جو اس کے لیے تھا ہی نہیں صحیح تالہ آتا ہے چاہے نا کا صحیح سب کی شکل ایک جیسی ہوتی ہیں صحیح ایک دکان پہ سو رکھے ہوگے صحیح لیکن ہر تالے کی چاہ بھی الگ ہوگی صحیح بناویٹی فرنڈ ہوتی بلکل ایسی ہے صحیح ہے تو بھائی وہ تو تالہ ہے ہینڈ میڈ انسان نے بنایا بلکل اور تم تو صحیح ہے کہ چار قسمیں کھا رہا ہے وہ تم بہترین تخلیق ہو اور تم اپنے اوپر تجربے کر رہے ہو صحیح جبکہ اگر ہلکی سی تحقیق کر لی جائے ہم کہتا ہے ہدل للمتقین صحیح ہدایت ہے متقیوں کے لیے تھوڑی سی تحقیق کر لی جائے تو آپ بہت سے سائیڈ ایفیکٹ سے منفی مزر اثرات سے بچ سکتے ہیں اب یہ دھنیہ کا پانی ان کو فالش پتہ ہے کیوں ہوا ان کی جسم میں تھنڈ بڑھ گئی زشان صاحب عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے صحیح جس میں ہم غزہ کھاتے ہیں صحیح اور عمر کے ایک حصے میں غزہ ہمیں کھا رہی ہوتی ہے ایسے ہی ہے دوسری بات کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے جسم میں تھنڈ بڑھتی جاتی ہے حرارت کا انصر کم ہوتا جاتا ہے دھنیہ میں اس کے خواست میں تھنڈ بڑھتی ہے اب آپ نے اس کی اوور ڈوز لے لی آپ کی جسم میں پہلے ہی تھنڈ تھی رہی صحیح کسر دھنیہ نے پوری کر دی تو بھئیہ جب تھنڈ جسم میں پیدا ہو جائے گی حرارت نہیں رہ گی تو پھر فالش لکوا اور پٹھے جام ہونا یہ تو ہو نہیں ہونا ہے صحیح تو اسی لیے بہت سی پوسٹیں تو اب نیٹ کے اوپر یہ لوگ ڈال دیتے ہیں میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں حکیم صاحب ہم یہ استعمال کر رہے ہیں اب ایک صاحب مجھ سے کہنا ہے کہ جی میں صبح نہار مو سرکہ ڈال کے پیتا ہوں پانی میں گرم پانی میں تو میدے خراب ہیں گرم پانی میں نہار مو سرکہ تو آپ ڈائریک میدے کو افیکٹ کر رہے ہیں نا آپ نے سر میدہ جگر کردہ خالی پیٹے ہیں صحیح صحیح کہ ان کی دیکھیں میرے چہزے کا ورم ورم سب اتر گیا ہفتے بھر میں ان کو کافی افاقہ ہوا لیکن وہ وقتی ہے اگر اس شخص نے ایک مہینے استعمال کر لیا آپ یقین کریں وہ اندر کے آزا گلا دے گا پویزننگ ہو جائے گی ساری سرکہ تیزہ بھی ہوتا ہے بلکو ہم یوز بھی سنثیٹک کرتے ہیں میڈیکل اسٹور بھرا ہوئے ہیں میڈیسن سے ہزاروں میڈیسنس ہوں گی لیکن جو پرچہ آپ کو طبیب لکھ کے دیتا ہے اس کا مرلہ شفا جو ہے نا اللہ پاک کی طرف سے ہے اور جو طبیب آپ کو نسخہ لکھ کے دے رہے ہیں یعنی تجویز کر رہا ہے صحیح تو شفا اس کی رائے میں ہوئی نا صحیح نہیں تو تین ہزار دوائیاں رکھی نہیں ہیں کوئی سے بھی لے لو آپ جا کے تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی مسئلہ درپیش ہے ہم نے اپنے واتس اپ نمبر اسی لئے دیا ہوا ہے میں سب کو جواب دیتا ہوں صحیح کہ آپ یہ کر لیں ایسا کر لیں ایسا کر لیں آپ رابطہ کر سکتے آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ کر لیں صحیح لیکن اس میں بس یہ کیجئے تین تین منٹ کی وائس نہ دیتے ہیں ایک منٹ انہف ہوتا ہے سر پندرہ بیس سیکنڈ انہف ہوتا ہے نہیں اگر آپ کو پھر بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی میں مریضوں کی طرف سے بات کرنا آپ تو حکیم ہے نا بری بات ہے میں ان کی طرف سے بات کروں گا اپنے بہن بھائیوں کے ایک منٹ کافی ہوتا ہے ایک منٹ آپ کر سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں اچھا حکیم صاحب یہ باتیں ہم نے بہت ڈیٹیل میں کی ہیں لیکن بہت بہت زیادہ سنسیٹیف ٹاپک جو ہے اس پر مجھے بات کرنی ہے کیونکہ اگر میں نے نہیں کیا تو پھر میسیجز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ گرمی کا تھروڈ دوے سیزن جو ہے وہ کراچی میں لاسٹ کرتا ہے ہمارا نویمبر تک اس کے بات پھر بیٹری آنے لگتی ہے تو جو خواتین ہیں آج کل کچھ محولیاتی چینجز کی وجہ سے جو سویٹنگ ہو رہی ہے چہرے پر وہ پور بہت پور جو اوپن ہو جاتے ہیں اس کے بعد اچھا جو لوگ کیونکہ ورکنگ ویمنز ہیں یا ایون دو آج کل تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ نورمل ہلکا سا اپنے آپ فیس کو پا فون کرنا ہے تو وہ خواتین کے بہت سارے میسیجز ہیں کہ ان کے پور جو اوپن ہو نظر آتے ہیں جس سے ان کا چہرہ بہت کہنا چاہیے کہ پریزنٹیبل نہیں لگ رہا ہوتا اور پھر ان کو مختلف قسم کے فیلٹر یوز کرنے پڑتا ہے ایک چیز آپ ایسی بتا دیں کہ وہ بس انہوں نے جو مو پر میک اپ کیا ہے اس کے پر وہ نورمل کیمرے سے بھی تصویر کچھو ہیں آج کل کی جو لڑکیاں وہ اس بات کے بھی لیے بھی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے کہ کوئی نورمل کیمرے سے تصویر نہ کہیں لیے تصویر عجیب سی آئی گی تو اس کے لیے تھوڑا سا رہنمائی کی جائے گا کہ کافی سارے میسیجز ہیں میرے پاس اچھا وہ آپ نے سوال کر لیا اور میں میں ہمیشہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں لیکن رہ جاتی ہے صحیح کیونکہ اتنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں بالکل سب سادہ تو آپ ہی سوال لے کے آ رہے ہیں میں یہ آج والا اس لیے کہ میں آپ کو بیچ میں سے کٹ دے گی یہ بہت امپورنٹ سوال ہے بالکل صحیح کیا آپ نے میرے پاس روز جانہ کی بنیاد پر پانچ سے چھے بچیاں خواتین عورتیں یہ بات کر رہی اوپن پورس نادھا کر کے صحیح گرین سیلیٹ صحیح ٹھیک ہے اور موسمی پھل اپنی غذا میں صبح ناشتے میں دوپیر کھانے میں اور رات کھانے میں اضافہ کرو اس کا صحیح اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کی اسکن گلو کرے ہوئی صحیح دوسری بات پورس دشان صاحب اس وقت اتنا سب سٹینڈرڈ میک اپ آ رہا ہے اتنا سب سٹینڈرڈ مٹریل آ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہم مختلف سیمنارس میں جاتے ہیں بڑے اچھے اچھے سکن کے ہمارے دوست ہیں اور میرے والد کی عمر کے سینئر ترین چونکہ اب ان کے ساتھ بیٹھنے ہیں سیمنارس میں اس میں پراؤنگوں ملاقات ہوتی ہے تو ہم جب آپ اس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں آپ یقین کریں کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو رہا ہے صحیح اتنی سب سٹینڈرڈ چیزیں مل رہی ہوتے ہیں صحیح مجھے ایک میرے دوست ہیں فورن کالیفائیڈ ہیں سکن کے سپیشلسٹ ماشاءاللہ ویلڈنگ والا نہیں ہوتا جس میں لوگ اپنا ایسے کر کے ویلڈ کر رہے ہوتے ہیں صحیح صحیح انہوں نے مجھے ویسا ایک ان کے پاس تھا اسی ٹائپ کا تھا وہ مجھے یاد اس وجہ سے رہ گیا کہ بلکل لکو ایسی تھی انہوں نے مجھے دکھایا کہ دیکھیں کیم صاحب یہ بچی کا چہرہ دیکھیں انہوں نے جب وہ گلاس میرر رکھ کے دکھایا اس بچی کا چہرہ یہاں سے الگ تھا یہاں سے الگ یہاں سے الگ پورا چہرہ ہی الگ تھا اور جب وہ ہٹایا تو بلکل ایک جیسی سکن تھی کہنے کے دیکھیں یہ اس بچی نے فارمولا کریم بائیو مائکروسکوپ کچھ رو آپ کو دکھایا تھا وہ ایک ان کا میررر ہوتا ہے وہ بلکل ویلڈنگ جیسا نہیں ہوتا بلکل ہوتا ویسے یہ دیکھیں میرے درہا عام اس کے لیے بتا اب وہ کہنے لے گے کہ دیکھو اس بچی نے فارمولا کریم لگا کے اپنے سکن اوہ واقعی دکھنی رہا تھا لیکن جب انہوں نے جب کریم لکھ کے دی ہیں وہ چلی گی پیشن پھر میں نے پونے میں نے سر یہ بتائیں کہ آپ نے کریم تو لکھ دی ہیں اور یہ میں نے ان کے نام پہلی دفعہ سنیں کہنے کہ یہ بیس سے بائیس ہزار روپے کی کریم آئیں گی اور یہ یہاں کی ہے بھی نہیں سب بہار کی ہیں سہی بیس سے بائیس ہزار روپے کی سہی سہی اور کہنے کہ کم از کم اس کو دو مہینے استعمال کرنا اور یہ ایک مہینے کریم چلی گی سمجھ میں آیا صرف کس طرح سے کہ انہوں نے بیٹھے ہوئے تھے تین چار سہلیاں تھی وین میں سکول میں کالج میں کسی فنکشن میں کہ بھائی یہ یہ ملاو ایسے ایسے کرو اس کو پھینٹی لاؤ اور آپ کو سونے سے پہلے لگا لو اور صبح اس کریم فس کرا سے جائے گی کچھ نہیں کرنا ہے صاحب صحیح اپنی اسکن کے اوپر کوئی تجربہ نہ کریں میں بہت پور زور آپ لوگوں سے اپیل کروں گا صحیح اگر آپ کو ایسا ہی کچھ ہے تو آپ گرین سیلڈ ہری سبزیاں صحیح اور اپنی غزہ میں گندم آدھا کر کے پھل ایک مہینہ استعمال کریں آپ اپنے اسکن کے گلو دیکھئے گا حکیم صاحب یہاں پر سرخی دیکھئے گا آپ اس کے فریشنس دیکھئے گا اس کے اندر جو آپ کہتے ہیں کہ چکنا پن ہوتا ہے اور آپ کی اسکن میں مویسٹر اور ایسا فس کلاس ہو گئے گا کہ آپ خود کہیں گے کہ ہاں بھئی لیکن ہمیں کچھ کرنا ہے کرنا کیا ہے اوور نائٹ والا نہیں کہ رات کو سوئے رات کو کریم لگا کہ صبح اٹھ کے بلکل جناب مسئل انیورس ہو گئے اس کے لئے آپ کو ایک سے ڈیڑھ مہینے دو مہینے یہ غزائی احتیاط کرنی کھانا ہے جائے گا اندر تو پھر لگے گا اس سے آپ کو دو فائد ہوں گے ایک تو آپ کے جو اسکن ہوگی وہ پرمننٹ آئے گی یہ نہیں ہوگا کہ آپ جناب وہ پرمننٹ آئے گی پھر اسکن ٹائٹ بھی ہوگی آپ کی انٹی ایجنگ ہو جائے گی آپ کی اسکن اچھا ایک چیز حکیم صاحب بچے کو پھل کھلایا کیلے کی ہم بات کرتے اس کا جو چھلکا انر سائیڈ ہوتی وہ چہرے پہ مل لیا مو دھو لیا اچھا جی آم کا جو کارٹا چھلکا تھا وہ مو پہ مل لیا آپ کا جب آلو کے چھلکے اتارتے ہیں آلو بنانے کے لیے اس کے جو چھلکے ہوتا وہ مو پہ رب کر لیا تو یہ آرگینک بھی ہیں اور اس کا اس کی سکن ہلکے ہلکے ڈارک ہونا شروع ہوئی صحیح اٹھارہ انیس دن لگایا ہوگا صحیح لیکن وہ بس اللہ نے اس پہ کرم کرا وہ فورا سٹاپ ہوگی اس کو محسوس ہوگیا نہیں ریگلر بیسیس پہ نہیں کبھی کبھار کی بات نہ کر کبھی کبھار کے لیے سب سے بہترین چیز سب سے بہترین آپ نے کوکمبر لیا صحیح کیرہ اس کی سکن اتاری صحیح بیج نکالے صحیح باقی جو پھوگ رہ گا اس کو آپ گرینڈ کر لے صحیح اور اس کو آپ پھائیں ٹھیک ہے ایک دوسرا لیمو کا چھلکا صحیح بہترین کام کرتا ہے اس کا رس نکال لیں رس نکالنے کے بعد جو بچتا ہے ٹھیک اس کے بعد آپ نے دھونا نہیں موں کو یہ ذہن میں رکھئے گا ہاں آپ نے میں اسی طرف آ رہا ہوں ختم کرنے دیجئے آپ نے بڑے سائز کا لیمن لیا اس کو آپ نے بیچ میں سے کٹا رس نکال کے آپ نے اس کو بوٹل میں سیف کر لیا اب اس کے بعد جناب آپ نے اس کو ہلکے ہاتھ سے رب کرنا شروع کر دو تین چار منٹ میں آپ نے رب کر لیا اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا اچھا اب آپ پنکھے کے نیچے بیٹھ کے گھر میں شام میں سب کام ہوتے ہیں آپ بیٹھ کے جب آپ نے دیکھا تھوڑی دیر بعد دو تین چار منٹ پانچ منٹ دس منٹ بعد آپ کی اسکن سوک گئی ہے نیچرل طریقے سے صحیح پھر آپ واش کرنا گیلے کو کبھی واش ٹھیک ٹھیک واش اچھا اس کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ تین چار پانچ منٹ چھے منٹ میں جو آپ نے رب کیا اس کے روغن فراری ہوتے وہ آٹومیٹکلی سکن سے وائپ آف ہو جاتے ہیں صفائی کر کے اڑ جاتے ہیں یہ اللہ پاک کا ایک سسٹم ہے میں اسی لئے اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے ایک تو معافی بھی روز مانگنی مجھے بھی آپ کو سب کو مانگنی اور شکر بھی عدا کرنا کہیے اور کہہ کہ اللہ ان تمام نعمتوں کے لئے شکر عدا کرتا ہو جو ظاہری اور باطنی طور پر مجھے فائدہ دے رہی ہے ظاہری اور باطنی طور پر اب یہ کیا تھا کہ آپ نے اسکن پر لگایا چار منٹ چھوڑ دیا صحیح آپ کی سکن بھی سیٹ ہوگی پھر آپ نے اس کو واش کھرا تو وہ آپ کی سکن نہ صرف گلو کرے گی ڈسک نکلے گی پورس والا بھی معاملہ سیٹ ہوگا لیکن لوگ کیا کہتے ہیں فوراں دھو لیا وہ نقصان پہنچا تھی وہ قانون فطرت اس کے خلاف نہیں جانا دوسری ایک بات دور ہے کہ آپ اپنے طبیب سے مشورہ ضرور کریں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سہی چھوٹا سا آپ نے کام کر لیا بغیر مشورے گئے اور اسکن پہ اگر آپ کے سٹین پڑ گیا تو وہ آپ تھوڑی سی فیز بچانے کی ٹکر میں ہزاروں لاکھوں روپے خرش کر دیں سانس لینا آپ کے نظر سے واقعہ گزرا ہوگا کہ اکسیجن آنے میں تھوڑی سی دیری ہو گئی اور انسان اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہسپٹل میں تو اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے جو کہ ہمیں کروڑوں ڈے میں مطلب ایک دے میں کروڑوں دفعہ سانس گاڑی کو پاک کرتے تو آپ سایہ درخت ضرور دیکھتے ہیں اس کے نیچے گاڑی کو کھڑا کریں گاڑی میں ہیٹ جو ہے وہ نہ ہو ہم سایہ ضرور ٹھونٹے ہم درخت لگانے کو ترجیح نہیں دیتے تو موسیقی جناب خوش آمدی تو اس کا نام ہے اکمت اور روحانیت جناب روحانیت کا سنسلہ شروع ہو جاتا ہے روحانیت میں وہی بات کرتے ہیں وہی چیز ہم حکیم صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کے بارے میں جو کے مسئلے آپ کو لاکھ ہوتے ہیں حکیم صاحب ایک بہن نے لکھا ہے کہ ان پر اثرات تھے جس کا توڑ انہوں نے آپ سے کروایا آپ نے کچھ چیزیں دی تھی جلانے کیلئے یا کچھ نقش دیئے تھے نقش تھے تو نہیں لیکن کچھ جلانے کی چیزیں انہوں نے عمل بتایا تھے اس وقت ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی اب ان کی طبیعت سیٹ ہو چکی ہے لیکن ان کی بیٹی پر وہ چیزیں جو ان کے ساتھ ہوتی تھی بیٹی کو پرابلم کر رہی ہیں تو انہوں نے یہ میسیج میں پوچھا ہے کیا وہ آپ کی مطلب تشریف لے کر آئیں یا آپ کچھ پروگرام کے رہنمائی فرام فرام کریں کیونکہ ان کی پیچھے چھوڑ دیتے لیکن ان سے وابستہ لوگ جیسے وہ بچی ہے یا اس کا بیٹا یا اس کا شہر ہے یا اس کے بہن بھائی ہیں ان کو متاثر کر سکتے ہیں کرتے ہیں اور یہ ہو بھی رہے تو کوئی ایسی بات نہیں ان سے تشریف لے انشاءاللہ میں دیکھ پھر بتا دوں بیسٹ سولوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نام اور والدہ کا نام مختصر کر وائس کر دیا کریں تو میں ہاتھ کے ہاتھ بتا دوں گا کیا مسئلہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا کیا کر نا تو نام والدہ کا نام اور بتانے یہ مسئلہ تھا اتارا کرا تھا اب یہی سب چیزیں بچی سول کے لیے ان کو دنیا میں رہتے ہوئے ان کو کوئی سورس چاہیے جو کیونکہ پاس نہیں ہے اور وہ جوب ایسی ہے کہ ویداؤٹ سورس ہوگی نہیں سوائے اللہ کے کوئی مددگار نہیں ہے ان کا تو نے کہا حکیم صاحب سے پوچھے کہ کچھ ایسا وظیفہ یا کچھ اب یہ ہے کہ جس شخص کا یہ معاملہ ہے نام والدہ کا نام ہم بتا دیا کریں اس میں پھر ہم ان کو اس کی تعداد نکال کے بتا دیں گے اس عمل کو اس تعداد کے مطابق کچھ جگہوں پر وقت بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ وقت آپ کے لیے زیادہ مناسب صحیح ویسے تو اللہ کا ذکرہ آپ کبھی بھی کر سکتے سکتے اس میں کوئی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب دوائی دیتے ہیں تو وہ اصول علاج کی حساب سے رابطہ کر لیا کریں نام والدہ کا نام منشن کر تو انشاءاللہ اس کو بتا جائے گا فجر اور عشاء کے بعد پڑھ دیا کریں اللہ خیر کرنے والا انشاءاللہ معاملہ ہو جائے گا نیت اچھی رکھیں اس سمن میں اور نیت یہ ہی کریں کہ اے اللہ اگر مجھے یہ موقع یہ پوزیشن یا یہ پوسٹ ملتی ہے تو میں تیری خلق کی خدمت کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ جب یہ دینے کے بعد آپ مانگتے ہیں تو وہ آپ کو اور دیتی ہے آپ کسی انسان سے اس نے آپ کی مدد کی آپ نے کہا کہ مجھے پرابلم ہے اور میں جوب پر نہیں ہوں یا میرے کوئی مسئلہ مسائلہ وہ اگر اگر ایک ہزار دیتا اور دو سو روپے کی اور فرمائش کرتے ان سے کہ تھوڑا بھی لکھا ہے دونوں نے الگ الگ مسیجز کی ہیں کہ ان کے گھر سے چیزیں غائب ہو رہی ہیں اچھا غائب ہونے کا سنسلہ جاری اور ساری تھا کہ اب آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو ان کے گھر میں اتنے جھگڑے بڑھ گئے اور ایسی اسی باتیں ہونے لگی ہیں کہ وہ خود کہتے کہ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا تو اس کی وجہ کیا ہے اور کس طرح سے معاملات سیٹ ہوں گے سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ شیعتین مسلط کیے جاتے ہیں اور اسی لئے مسلط کیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ پریشان رہے ہیں جب وہ کسی علاج یا ریمیڈی کی طرف جائیں تو اور زیادہ وہ چیزیں جو روحانی طور پر مسلط کی جاتی ہیں نقصان پہنچانے کے لئے شریع تو وہ ایسے پوزیشن کر دیتی کہ ہم نے وہاں حکیم صاحب کیا جانے کا سوچا اور ہمارے گھر اور جھگڑا شروع ہوگیا لوگ بتاتے ہمیں آگے یہ ہوتا ہے یہ وہ آملین جو صحیح معنیوں میں کھلاڑی آمل ہوتا ہے یعنی یوسٹو ہوتا ہے پروفیشنل ہوتا ہے اور کئی سالوں کا تجربہ ہوتا ہے یہ چار خانے چھت کرنے کے لئے اور اپنے اہتاف کو کلیتاً حاصل کرنے کے لئے یہ سارے کام کرتے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بھلے جھگڑ کیوں نہ ہو رہا ہو کچھ بھی ہو رہا ہو کوئی آپس میں ایک دوسرے کو مار ہی کیوں نہ رہا ہو یہاں تک ہوا ہے کہ شوہر نے ہاتھ اڑھا دی اپنی بیوی پہ اس نے بولا بھائی چلنا ہے وہاں پہ ٹائم تھا آج پتاتے ہیں لوگ انہوں نے مجھے مارا تھا یہ کیا بات ہوئی کہنے مجھے خود نہیں پتا کیا ہوا پھر وہ مافیا مانگ رہا ہوتا ہوئی بیٹھ کے وہ اپنے بلکل حواس ان کے فارغ ہو چکے ہوتے اور جادو وہ جو سر نے اس کیفیت سے نکل نہیں ذہنی طور پر پسماندگی نہیں دکھانی ہے کیونکہ آپ اشرف المخلوقات ہیں اچھا ایک چیز اور ہے یہ چیزیں آپ پہ اثر کپ کرتی ہے آپ نماز نہیں پڑھ لی صحیح آپ کوئی کار خیر نہیں کر رہے ہو اور آپ کسی کے لیے نافع بھی نہیں ہو تو پھر وہ تمہارے لیے مرافع بخش کیوں ہوگا بھئی اور وہ تمہاری پردہ پوشی کیوں کرے گا اور وہ تمہارے لیے حاجت روائی کیوں کرے گا تم نے اس کی خلق کے لیے کیا لیلہیت کے لیے تم نے کیا کبھی زمین سے ایک پتھر ہٹا کے سائٹ پہ رکھا کیا کوئی بائیک والا خدا 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 سے گرنا جائے تو تم نے تو کچھ کیا نہیں تو متاثر لوگ تب ہوتے ہیں زشان صاحب کہ جب لوگ للہیت سے ہڑ جاتے ہیں کیونکہ اگر کوئی شخص نقصان کسی کو پہنچانا چاہتا ہے لیکن رب کائنات یہ دیکھ ہے کہ یہ میرا نیک بندہ ہے اور یہ لوگوں کی خدمت کے لیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہما وقت لگا رہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے کسی کو میری ذات سے فائدہ پونٹ تو میں اس کا نقصان کیسے ہونے دوں تو بڑا غیور ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا خود کا عمل کیا ہے صحیح نا تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر نہیں آسکتے کوئی بات ہے اپنا نام والدہ کا نام وات سپ کر دیں یہ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے صحیح صحیح بہن نے لکھا ہے انہوں نے لکھا کہ بیٹا ایک ہی بیٹا چھے بیٹیوں کے اور سب سے چھوٹے ہیں اور کیونکہ جب سب سے چھوٹے ہیں تو ان کی شادی بھی سب سے آخر میں ہوئی ہے وہ اتنا loving بچہ میرا بیٹا اتنا محبت کرنے والا تھا کہ وہ میری بغیر سانس نہیں لیتا تھا لیکن سات مہین ہوئی ان کی شادی کو اور اب وہ اپنی ماں کو وہ الفاظ کہتے ہیں کہ یہ وہی بچہ ہے جو کہ کہتا تھا کہ اگر میں ماں پلو نہ دیکھو تو میری دن نہیں گزرتا اور ماں سے بات نہ کرو تو میری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور آج وہ بچہ کہتا میری بیوی صحیح ہے آپ لوگ غلط ہیں آپ بیٹا ایسا نہیں تھا اور جس وہ بات کرتا تو اس کے آنکھوں کا رنگ چینج ہوتا ہے تو میرے بیٹے کو صحیح کریں اس بچے کے دل میں اس کی ماں کے لیے نفرت کا بیج بویا گیا ہے صحیح مقصود یہ ہے کہ اس کی والدہ کو اس گھر سے منس کیا جائے کے مالو اسباب یہ بھی کہا کہ چھ بہن ہیں جن کو اگر وہ ایک ہفتے نہ آئیں تو نراز ہوتا تھا اپنے بہنوی سے کیوں میری بہن کو آپ نے نہیں بھیجا اور اب وہ آتی تو کہتے آنے کی ضرورت ہی کیا ہے میں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف مال و ذر کا معاملہ ہے مال و مت کا معاملہ ہے اور اس کو کیپچر کرنے کے لئے اس پر کابض ہونے کے لئے یہ سب کیا گیا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کی والدہ یا بہن ایک نمک کی تھیری لے کے تشریف لائیں ہاتھ کی ہاتھ دے دیں گے انشاءاللہ ادھر نمک اس بچے کے پیٹ میں گیا زبان پہ رکھا یا چائے میں ڈال کے ایک ہاتھ دے دیں اور انشاءاللہ لہنے چاہت تو وہ معاملہ ہاتھ ختم ہو جائے انشاءاللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو بات بتاؤ ایسی ہی تھا معاملہ یہ تھا رشتے کا چکر تھا اتنی پیاری بچی 20 20 سال کی ہوگی اس کا بولتی بن ہوگی اس کی ہاں اب وہ آئے اس کو کیا ہوگی میں گوں گی بولتی تین مہینے پہلے تک تو بول لئی تھی رشتے کا معاملہ ہوا رشتے کے لئے انکاری ہوگئی وہ کام دکھا دیا انہوں نے اب وہ بیچاری خیر اب اللہ کا شکر ہے اس کی آواز توڑ توڑ کے اس نے بولنے شروع کر دیا اور اس کو ایک بات اور بھی میں نے کہی کیونکہ بس اس ٹائم تھا کچھ معاملہ مجھے بڑا افسوس ہوا تھا جس نے کہا اس کو پتہ بھی چل جائے گا بھی جائے گا کیونکہ کام شروع ہوا چوتے دن اس بائیک کا ویل جیم گیا وہ گر گیا بس اس ٹائم تھا جلالی کیفیت تھی نگل گیا نگل گیا میں نارملی کہری اور جلالی عمل سے دور رہتا ہوں لیکن اس کی حالت دیکھ کہ مجھے بہت افسوس ہوا تو بس وہ جس نے کیا وہ پتہ بھی چل جائے گا اور بھکتے گا بھی بھارہل یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالی محفوظ فرمائے کہ ہاتھ کے ہاتھ کریں گے کیونکہ یہ وہ سنسٹیو ایشوز ہیں جن پہ ظاہری طور پر لوگ آپ کی بات سنتا پھر کیونکہ مشغول ہو جاتے اپنے کاموں میں اور کیونکہ فاس دور چل رہا تو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے جب سے ہم دنیاوی جو چیزیں ہم نے خود تخلیق کی ہیں ان میں جب سے ہم مشغول ہویا تو انسانی رشتوں کی قدر ہم نے کھو دیا دیکھو ایک بات سمجھ لوگ میں بھی آپ بھی سب ہم اس دنیا میں مسافر کی ایسی سال سال دو سال سال تو جب مسافر کی ایسی سال تو مسافر کی طرح اپنی زندگی گزار ہو اور کوئی بھی چیز پرمنٹ نہیں ہے یہاں پر جیازہ وہ چیز جس سے تمہارا تعلق نہیں ہے جس پر تمہارا حق نہیں ہے اس پر ناجائز حق نہیں جتاؤ تم بندے اور اللہ دونوں کے گنے گار ہو رہے جو تمہارے حصے میں ہے وہ تمہیں ملے گا انشاءاللہ عزت بھی رزق بھی دولت بھی حرمان کے مطابق زندگی گزار بس اور کچھ نہیں اور جیس کے ساتھ حقیم صاحب اللہ حافظ اور جنا میں بھی چاہوں گا اس دعا کے ہمیشہ یاد رکھے کہ اگر کسی کو شر پہنچا کر اور کسی کو تکلیف دے کر آپ چین کی نین سوتے ہیں تو اس چیز کا خاص اتنے انان کر لیں کہ آپ کا زمیر رخصت ہو چکا ہے زمیر کے ساتھ جینا سیکھ تاکہ زندگی اور آخرت دونوں میں مقبول رہے مجھ اپنی دعا میں یاد رکھے کہ اللہ نے کے بعد